سبھی کا سواغت ہے آپ کے اپنے چنل پر یہاں ہم بات کریں گے گرگووین سنگھ اندرپرست انورسٹی دلہی کی اس میں بی ایسی نرسنگ انیوشن فارم دوہجار بائیس تیز کے لئے لیول ہے تو یہ آپ کس پرکار بھر پائیں گے کیا ہوگا اس کی پوری ڈیٹیل فیس اس کی ایک سال کی آپ کو پہتالیس ہزار روپے پرتی ورس دینی ہوگی آئیے دیکھتے ہیں پوری انفرمیشن دیکھیں سب سے پہلے فیس کے ہی بات کر لیتے ہیں جو فیس کا ریفرینسز یہاں پر دیئے گئے ہیں ان میں آپ دیکھ سکتے ہیں کالیج آپ جو نرسنگ اس کے ٹمز میں آتے ہیں ہندو راوے ہسپیٹل تو اس کی ٹیوشن فیس آپ کو ماتر چوبیس ہزار روپے دینی ہے یونیورسٹی کو جو آپ فیس دیں گے وہ قریب پندرہ ہزار روپے آپ دیں گے اور اس کے ساتھ ایک ہزار روپے سٹوڈنٹ ایکٹیویٹی کا چارجز ہے اور سیکیورٹی ڈیپوزٹ آپ کا پانچ ہزار ہے یعنی یہ ٹوٹل ملا کر آپ کو پہتالیس ہزار روپے دینا ہوگا پر ایئر تو یہ ون ایئر کی ٹوٹل فیس دی گئی ہے جو کالیج آپ نرسنگ کی ہیں اب کتنے اس میں کالیجز ہیں ان کی بات کر لیتے ہیں اب دیکھیں یہاں پر جو کالیج ہیں وہ سارے کالیج آپ دیکھ سکتے ہیں ایک ہی دائرے میں ہیں یہاں پر ایک میں ساٹھ سٹے ہیں کسی میں پچاس سٹے ہیں پچاس پچاس بیس بیس اس طریقے سے آپ سیٹس دیکھ سکتے ہیں یہاں پر پورا بیورہ دیا گیا ہے سیٹس کا اور یہاں نیچے بیس اور پچاس سیٹس دی گئی ہیں تو ان میں سیٹس میں آپ دیکھیں گے کہ ایک میں لکشمی بھائی بطرہ کالیج ہے جس میں پچاس ساٹھ سیٹیں ملیں گی سینٹ اسٹیفنس ہے جو مائنوٹی انسٹیوٹس ہے یہ نرسنگ کا ہے ایک کالیج آف نرسنگ سفدر گنج کا ہے اس میں پچاس سیٹس ہیں اور اسکول آف نرسنگ ہندو رو ہسپیٹلز جس کے بھی ہم نے فیس کی بات کی تھی یہ جو ہے بیس سیٹس ہیں اس میں اور ایک نرسنگ آف کستور بہ ہسپیٹلز ہے نیو دلہی میں اس میں بیس سیٹس ہیں یہ ایک ہی فارم کے دائرے میں سارے آتے ہیں یہ ساری سیٹس ہو گئیں گورنمنٹ کے سیٹس ہیں اب اس میں اپلائی کون کون کر سکتا ہے اس کے بعد کر لیتے ہیں ساتھ میں دیکھیں اس میں اپلائی جو کرے گا only for female candidates وہ بھی unmarried female candidates جو unmarried female candidates ہیں وہی اس میں اپلائی کریں گی four year کا courses ہوتا ہے بیس سیٹسنگ کا تو کلیر ہو گیا کون اپلائی کرے گا تو وہ بیس سیٹسنگ میں اپلائی کرے گا female candidates کریں گی وہ بھی unmarried candidates کریں گی کلیر ہو گیا ہوگا اب آئیے بات کر لیتے ہیں eligibility criteria کی زیادہ سمجھ نہیں لیتے ہیں eligibility criteria آپ کا اس particular آگ کے لیے ہے آپ کے پاس 10 plus 2 تو ہونا ہی چاہیے cvc board سے ہو یا کسی اور board سے ہو آپ کے پاس physics chemistry اور biology ہونی چاہیے اسی کے ساتھ جب ہوں گے تب ہی آپ اس firm کو بھر پائیں گے اور دوسری سب سے بڑی eligibility اس کی ہے جو admission criteria ہے اس میں آپ کو NEET 2022 کا دینا ہوگا جو اس سمجھ firm NEET کا بھرا جا رہا ہے آپ سبھی لوگ جانتے ہیں کہ جو NEET 2020 2022 کا جو firm ہے وہ available ہو چکا ہے 2022 کا اسے آپ کو بھرنا ہوگا اس کا exam دینا ہوگا جب exam آپ اس کا دے دیں گے پھر اس کے بعد جب score card آئے گا score card آئے گا result آئے گا اسی کے آدھار پر آپ کو اس میں apply کرنا ہوگا تب جا کے آپ apply کریں گے اور پھر آپ کو جو ہے اس میں admission اور counseling process apply ہوگی تو اگر آپ کو in colleges میں جو ہم نے 6 colleges بتائے ہیں ان میں اگر آپ کو admission چاہیے تو آپ کو NEET دینا ہوگا تو آپ NEET 2020 2022 دے سکتے ہیں وہ دیجئے form بھریے اس کے لئے exam دیجئے پڑھائی کریے پھر اس کے بعد جو score card آئے گا اس کے آدھار پر آپ اس particular university میں جو 6 colleges آتے ہیں ان میں سب ہی میں آپ admission جس میں چاہیں گے اس میں آپ کو ملے گا تو ملتے ہیں اگلی update کے ساتھ تک تک کے لئے دھنواز جائے ہن جائے بھار